اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ محمد کرتا ہوں آپ بلکل خیرے سے ہوں گے میرا نام حامد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حامد پائی ویلوگز تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے یوٹیوب کا تھامنل خوبصورت بنانا ہے کیسے خوبصورت اردو لکھنی ہے یا کیسے آپ اپنی فوٹو کے اوپر خوبصورت شائری لکھ سکتے ہیں اردو زبان میں تو فرنڈز ان چیزوں کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے اپنے موبیل کے اندر سب سے پہلے پکس آٹ چاہیے اس کے بعد ایک اپلیکیشن ہے پلی سٹو سے رار نام کی وہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی اس کے بعد آپ نے اردو کے جو فونٹس ہے وہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں تو ان کا جو لنک ہے وہ آپ کو میری اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ آپ نے جمیل نوری نستالیک فونٹس جو ہیں ان کے ڈاؤنلوڈ کے اوپر جا کے ٹچ کرنا ہے تو وہ آپ کے ڈاؤنلوڈ موبیل میں آ جائیں گے ڈاؤنلوڈ مموری کارڈ میں یا آپ کے اکسٹرنل جو ہے مموری اس کے اندر آ جائیں گے تو فرنڈز چلیے موبیل کی سکرین پر چلتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گوگل میں جا کے جمیل نوری نستالیک فونٹس جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں اپنے موبیل میں جب وہ آپ اپنے موبیل میں ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو چیز چاہیے ایک سوفٹ ویر ہے جس کا نام ہے رار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میری سکرین کے اوپر موجود ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے رار آپ نے فرنڈز کیا کرنا ہے پلے سٹور سے یہ والی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے اسی کو کھولنا ہے فائل کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے جو فائل آپ نے نوری نستالیک ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ آپ کو zip فائل میں دے گی آپ نے اس کو یہاں پر ایکسٹریکٹ کرنا ہے تو جسٹ فرنڈز میں نے رار جو اپلیکیشن ہے اس کو کھولا ہے اب جو ہے میں اپنے ڈاؤنلوڈ والے فولڈر کے اوپر جاؤں گا کہ کہاں پہ میری جو فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہوکا ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ میرا ڈاؤنلوڈ فولڈر ہے جو چیز میں نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے وہ اس ڈاؤنلوڈ فولڈر کے اندر آ گئی ہے تو میں جسٹ اس کو اوپن کرتا ہوں تو فرنڈز اب آپ کے سامنے جو میں نے نیستالیک فونڈز جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کیے ہیں نیٹ سے وہ آپ کے سامنے ہے پہلا یہ دیکھیں یہ رہا پھر دوسرا ہے یہ عوامی نیستالیک ہے اس کے بعد ہے جمیل نوری نیستالیک کشیدہ ہے اس کے بعد ہے نیستالیک لیک ریگولر اس کے بعد فرنڈز پاک نیستالیک ریگولر یہ چار فونڈز جو میں نے ڈاؤنلوڈ کیے ہیں نیٹ سے تو فرنڈز اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کے سامنے عوامی نستالیک لکھا ہوا ہے یا آپ کے سامنے اگر آپ کے آپ جمیل نوری نستالیک کرتے ہیں تو میں جسٹ آپ کو جمیل نوری نستالیک کر کے دکھا دیتا ہوں طریقہ کار بھگ کے آپ خود کر لینا تو فرنڈ میں دیکھیں نستالیک لائک فونٹس جو ہے یہ والا نستالیک لائک ریگولر یہ والا آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو میں نے جسٹ اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد فرنڈز یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے یہ چیز آ رہی ہے آپ نے فرنڈ اس کے اوپر تھوڑا سا پریس کر کے رکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے جو آپشن آ رہے ہیں یہ والے آپ نے کیا کرنا ہے ان میں سے نیچے والا جو ایکسٹریکٹ فائل والا ہے اس کے اوپر ایک دفعہ ٹچ کر دینا ہے تو جیسے یہ آپ اس کے اوپر ٹچ کریں گے تو وہ آپ سے آپشن مانگ رہا ہے کہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں پہلے کر چکا ہوں اس لیے دوبارہ میرے پاس اپشن آ رہا ہے شاید آپ کے پاس نہ آئے تو اس کے بعد جسٹ فرنڈ اگر آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اوکے والا جو نشان آپ کو مل رہا ہے یہاں نیچے یہاں پہ اس کے اوپر آپ نے ٹچ کر دینا ہے تو فرنڈ میں اوکے والے پہ ٹچ کرتا ہوں اب دیکھیں میری فائل پہلے سے ایکسٹریکٹ شدہ ہے تو میرے پاس دوبارہ سے اپشن آ گیا ہے کہ آرریڈی اگزسٹ یہ دیکھیں فرنڈ اوپر لکھا وہ آپ کو مل رہا ہے یہ پہلے سے میرے جو ہے موبیل کے اندر ہو چکی ہے تو میں اس کو ریپلیس پہ کلک کر دیتا ہوں یا سکیپ پہ کلک کر دیتا ہوں چلیں فرنڈ میں آپ کو ریپلیس کے اوپر کلک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ والے پہ کہ کیسے ہوتا ہے تو فرنڈ میں نے ریپلیس کے اوپر ٹچ کیا ہے پھر سے وہی اپشن آ گیا ہے تو فرنڈ اب دیکھیں دوبارہ سے میں نے ریپلیس کے اوپر ٹچ کیا اب دیکھیں آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی نستالیک ریگولر ٹی ٹی ایف فائل تو فرنڈ آپ نے کیا کرنا ہے اس فائل کو پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فرنڈ آپ نے جسٹ کپی ٹو کلپ بورڈ کے اوپر ٹچ کرنا ہے تو فرنڈ اس کے بعد میں جسٹ کپی ٹو کلپ بورڈ کے اوپر ٹچ کرتا ہوں اب میں کیا کرنا ہے میں نے بیک کرنا ہے اس کو اس کو بیک کر کے جیسے میں نیچے جاتا ہوں آگے میری جو پکس آرٹ کی جو اس کے اندر فولڈر ہے داؤنلوڈ میں جا کے دیکھتا ہوں میں یہ دیکھیں میرے داؤنلوڈ والا جو فولڈر ہے یہ داؤنلوڈ سے بیک کرتا ہوں نیچے آپ تھوڑا سے دیکھیں مجھے یہاں پہ پکس آرٹ کا فولڈر مل رہا ہے یہ دیکھیں میں نے جو اپنے موبائل کے اندر پکس آرٹ داؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ ہے یہ ابھی تک جو سارا کام کر رہے ہیں یہ ہم رار اپلیکیشن کے اندر ہی کر رہے ہیں تو فرنس پکس آٹ کے اوپر ہم نے ٹچ کرنا ہے اب فرنس آپ تھوڑا سا نیچے دیکھیں آپ کو فاؤنٹس کا اپشن مل رہا ہے یہ والا تو فرنس آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ فاؤنٹس والے اپشن کے اوپر ٹچ کرنا ہے اس کے بعد فرنس آپ نے کیا کرنا ہے جو اوپر آپ کو یہ والا اپشن مل ہے آپ نے اس کے اوپر ٹچ کر کے یہاں پہ فائل آپ نے پیسٹ کر دینی ہے تو فرنز میں یہاں پہ پہلے پیسٹ کر چکا ہوں فائلز یہ دیکھیں میرے پاس پہلے سے یہ فائلز پیسٹ شدہ ہے تو میرے پاس یہ اپشن پہلے سے آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا اس طرح سے اپنی فائل جو ہے یہاں پہ پیسٹ کر لینی ہے آپ نے جو فونٹس ہیں اپنے پکس آٹ والے فونٹس میں یہاں پہ پیسٹ کر دینے ہے اس کے بعد جہاں سے بیک کر دینا پھر 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 پ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو میں ایسے ہی ایک خالی فائل جو ہے لے کے اس کے اوپر آپ کو کام کر کے دکھاتا ہوں تو میں ڈراؤ آن فوٹو پر ٹچ کر کے ایک فوٹو ڈراؤ کرتا ہوں اس میں تو فرنٹ میں کسی بھی فوٹو کے اوپر ٹچ کرتا ہوں فرض کرے میں اس پر ٹچ کر لیتا ہوں تو فرنٹ یہ دیکھیں یہ میرے پاس آگئی ہے اس کے اوپر میں یہاں ٹک کے نشان پر ٹچ کرتا ہوں اوپر ٹک کے نشان پر ٹچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں دوبارہ سے میں ایک ایس ایرو پر ٹچ کرتا ہوں ایرو کے اوپر ٹچ کرنے کے بعد ایڈٹ ایمیج کے اوپر ٹچ کرتا ہوں تو فرنٹ آپ دیکھیں جو آپ کی فائل ہے وہ ایڈٹنگ موڈ میں آ چکی ہے آپ اپنے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹیکسٹ والا موڈ جو ہے وہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں فرنس یہ رہا آپ کا ٹیکسٹ والا موڈ تو فرنس آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکسٹ میں جانا ہے تو فرنس آپ نے اب کیا کرنا ہے ٹیکسٹ میں جا کے اپنی جو لینگویج ہے اس کو موبیل کو اردو میں کر لینا ہے یہاں پہ یہ میں نے لکھ دیا ہے اگر آپ کے پاس دوسرا اپشن آ رہا ہے جو پہلے والا لکھا ہوا تھا جو پہلے والی اردو لکھی ہوئی تھی سٹیل والی وہ آ رہی ہے تو آپ فکر نہ کریں یہاں سے اوکے کر دیں اندر یہ والا نشان مل رہا ہے آپ نے اس کے اوپا ٹچ کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپا ٹچ کریں گے اس کے بعد فرنس آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو опشن مل رہا ہے my fonts کا تو فرنس آپ نے اس my fonts کے اوپا ٹچ کرنا ہے تو فرنز اب آپ نے جو لینگویج اس کے اندر پیسٹ کی تھی وہ ساری لینگویج یہ اوپر والا نستالیک لیک جو ہے یہ میں نے آج انسٹال کیا اس کو چیک کرتے ہیں یہ کیسا دکھاتا ہے تو فرنس یہ اس طرح میں دکھا رہا ہے کہ یہ اس طرح لکھائی کر سکتے ہیں تو میں اس کا کلر چینج کر کے آپ دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیسے دکھا رہا ہے یہ دیکھیں فرنس اس کا یہ سٹیل ہے تو یہیں پر اگر آپ دوسرا کو سٹیل لگانا چاہتے ہیں تو پھر سے آپ تھوڑا سا بیک ٹچ کریں تو اس کو ہو کے کر دیں مطلب ٹیکس دوبارہ کو لکھ لیں یا اس کو کٹ لیں تو اس کو آپ دوبارہ سے چینج کر لیں فرنس جہاں سے آپ نے دوبارہ سے اس کو پر ٹچ کر کے ابھی نستالیک کشیدہ پر ٹچ کر دینا ہے تو فرنس اب نستالیک کشیدہ والا جو سٹیل ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آگیا ہے ٹھیک ہے فرنس اس کو میں ٹچ کرتا ہوں ابھی دوسرا میں سٹیل آپ کو دکھاتا ہوں ابھی فرنس آپ یہ والا سٹیل دیکھ لیں اس کو ہم دوبارہ سے سٹیل کو چینج کرتے ہیں یہ ہے الوی نسطلیق تو فرنز یہ دیکھیں یہ الوی نسطلیق کا یہ سٹیل ہے اس کا بھی میں کلر چینج کر کے آپ کو دیتا ہوں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آجائے یہ دیکھیں یہ الوی نسطلیق کا سٹیل ہے اس کے بعد ایک اور سٹیل میں ریپوس موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ میں نے ٹیکسٹ کے اوپر ٹچ کیا ہے اب کیا کرنا ہے اب میں نے یہاں جا کے آپ کو نستالیک کشیدہ والا دکھا دینا ہے نستالیک کشیدہ پہلے کر چکے ہیں ہم لوگ سوری اب میں آپ کو دوسرا کر کے دکھاتا ہوں نستالیک سیمپل والا تو فرنس اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ٹچ کرنا ہے اب جو نیچے والا جمیل نوری نستالیک جو عام نارمل ہے اس کے اوپر ٹچ کیا ہم نے اب اس کا بھی میں آپ کو کلر چینج کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے دکھتا ہے تو فرنس ان میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آرہا جب سے دوبارہ سے آپ بڑی سی تحریر لکھیں گے تو پھر آپ کو خاص فرق محسوس ہوگا تو فرنس اس طرح سے آپ نے اپنے پکس آرٹ کے اندر جمیل نوری نستالیک فونٹس انسٹال کر کے اس کے اوپر کام کر کے آپ اپنا یوٹیوب کا تھامنل بنا سکتے ہیں کوئی بھی پکچر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں نام لکھ سکتے ہیں اپنی جو فوٹوز ہیں ان کے اوپر شیئر لکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ لکھنا چاہئے تو لکھ سکتے ہیں فرنس اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فرنس ایک اور بات یہ میں نے جو نستالیک فونٹس جو دونلوڈ کی ہے ان کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ